بیوی کو جانو کہنا صحیح یا غلط اگر آپ اپنی بیوی کو جانو یا پھر کسی اور پیار پرے نام سے پکارتے ہیں تو کیا ٹھیک ہے ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ایسا کہنا کیسا ہے حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو محبت اور پیار سے آش اور کبھی ہمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے اس لئے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کو پیار کے ساتھ پکارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیوی سے کتنا محبت بھرا معاملہ تھا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو پیار سے ہمیرہ پکارتے تھے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا لقب ہے اور ہمراہی کا تصور ہے جس کے معنی ہے سرخ رنگ والی یا گورے رنگ والی یا پھر اس طرح کبھی آش کے نام سے پکارتے یہ سب اپنی محبوبہ بیوی کو پکارنے کی انداز تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو پیار برے نام سے پکارا جائے آج اس سنت کو گھروں میں رکھنے کی سخت ضرورت ہے اس پر عمل کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور نفرت ختم ہوتی ہے کیونکہ آج کل گھروں میں نفرت اس لیے ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کرتا دنیا کی دور لگی ہوئی ہے انسان مشن کی طرح کام کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لائے تو سین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو دیکھا کہ وہ پیالہ سے پانی پی رہی ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا غور کیجئے کہ بیوی امتی ہے اور شہر نبی ہے برکت نبی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں سبحان اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں وڈیو پسند آنے کی صورت میں وڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کا آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر وڈیو آپ کو ملتی رہا کرے موسیقی